شکریہ جناب سپیکر رمضان کا مہینہ ہے میں لمبی بات تو نہیں کر سکتا ہوں لیکن میری ان لیڈران سے چاہے وہ اسیملی سے باہر ہو چاہے اسیملی سے اندر ہو اور ان انسٹیوشنز کے ہیڈز سے بھی کہ خدا رہا ہم پاکستانیوں پہ پاکستان کی عوام پہ رحم کریں آپ پاکستان کو پاکستان کی کی کو فیڈریشن کو پاکستان کی سیٹوں پہ تشریف رکھیں اور انسٹیوشن کو نقصان نہ پہنچائے یہاں پہ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ لیڈران کچھ کھڑے ہو جاتے ہیں وہاں پہ اسیملی سے باہر بھی اور وہ سابقہ وزیر اعظم بھی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں پختونوں کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے پختونوں کے ساتھ وہ ظلم ہو رہا ہے میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اب اس کم از کم جب سے سال ڈیڑھ کوئی پختونوں کے ساتھ ظلم نہیں ہوا یہ پاکستان کو تقسیم کرنے کے لیے یہ لیڈران جو باتیں کرتے ہیں تو پھر اس پہ افسوس ہوتا ہے ان کو یہ لیڈران الیکشن کے فکر ان کو پڑھا ہے کہ کل الیکشن ہو ان کو یہ فکر نہیں ہے کہ غریب کے گھر میں آٹھا کیسے وہ ہوتا ہے آپ جو یہ روڈے بند کر رہے ہیں اور لوگوں کو یہاں پہ تقسیم کرنے پہ تلے ہوئے ہیں اس سے آپ کی ایکانومی تباہ آپ انتشار پہلا رہے ہیں اس کی وجہ سے غریب کو روٹی مشکل سے ملے گی جب آپ کے آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک وہاں پہ آپ کو انہوں نے بھی نخرے کرنا شروع کر دیئے کیونکہ آپ نے ملک میں انتشار پیدا کر دیا آپ انتشار کو ختم کریں آپ پاکستان کے غریب عوام کے لیے سوچیں ایکانومی کے لیے سوچیں اور سر آپ گلہ جس سے کر رہے ہیں مائنڈ نہ کیجئے گا ایسا چیئرمن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سر دس سال ہو گئے ہیں آفٹر دو ٹو تھاوزن ٹین اوڈٹ اوڈٹ ایک ادارے کا نہیں ہوا اور وہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سر مجھے یہ نہیں پتا مجھے پاکستان آرمی کا پتا ہے پاکستان نیوی کا پتا ہے پاکستان کے سارے پرائم منسٹر ہاؤس کا پتا ہے مجھے ان کا پتا ہے کہ ان کی سیلریز کتنی ہیں یہ کہاں پہ کتنے روپے سپینڈ کرتے ہیں اور کہاں پہ کون کون سی جگہ گئے ہیں چیف آف آرمی سٹاف سے لے کر چیف آف نیویل سٹاف ہو ان سب کا پتا ہے لیکن ایک ادارے کا اگر آڈٹ نہیں ہوتا تو وہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا سر میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس صاحب سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کون سے قانون کے تحت ایڈٹ نہیں کروا رہے آپ نے آپ کی تنخواہ اور کون سے قانون کے تحت آپ تنخواہیں اپنی بڑھا رہے ہیں آپ کون سے قانون کے تحت آپ پلوٹس اور افسران کو بلا کر زبردستی پلوٹس دیتے ہیں کیا میں اس ایوان سے پوچھنا چاہتا ہوں اور میں نے آج بھی یہاں پہ سی ڈی اے اور وہ جو ان کو بلایا میں نے کہا آپ مجھے بتائیں کہ کتنے پلوٹس ابھی ایم این اے اس کو ملے پرائیم منسٹر کو ملے فیڈرل منسٹر کو ملے اور کتنے پلوٹس ججز کو ملے اور اور لوگوں کو ملے تاکہ پتا چلے کہ کون ہیں جو مراد یافتہ اور سپیشل لوگ ہیں یہاں پہ ملک غریب ہو رہا ہے اور یہ لوگ پلوٹوں کے پیچھے لڑائے ہیں ایم این اے اس کو تو مجھے پتا چلا کہ نہیں مل رہے سینیٹرز کو بھی نہیں مل رہے فیڈرل کیبینٹ کو بھی نہیں مل رہے لیکن جب میں نے دیکھا تو دو ادارے دو ادارے ہیں وہاں پہ مل رہے ابھی میں نے لسٹ مانگی ہے آپ کو انشاءاللہ میں دوں گا جہاں تک سر ڈیم کف وہ آہ ڈیم فنڈ ہے باشا ڈیم میں نے سر آڈیٹر جنرل آف پاکستان کو کہا کہ سر آپ وہاں پہ ایز ای چیئرمن پبلک اکاؤنس کمیٹی اور میرے ساتھ آنریبل میمبرز آف پبلک اکاؤنس کمیٹی جو کہ سارے پارٹیوں سے وہاں پہ وہاں پہ بیٹے ہو تو انہوں نے کہا کہ ہم آڈٹ کرنوانا چاہتے ہیں جو کہ پاکستان کی عوام اور پاکستان کی افواج نے اور یہاں پہ سیاسی لوگوں نے انہوں نے وہ پیسے وہاں پہ اس ڈیم کی فنڈ میں جمع کیے ان کا ہم آڈٹ کرنا چاہتے ہیں کہ باشا ڈیم میں کتنے پیسے جمع ہوئے اور کتنے لگے سر اس کو وہاں پہ سٹیٹ بینک آف پاکستان کو کہا گیا کہ آپ نے آڈٹر جنرل کو اکاؤنس نہیں دینے آپ نے ان کے ساتھ کوئی چیز نہیں شیئر کرنی مجھے بتائیں سر یہ کون سا جنگل کا قانون ہے کہ آپ اکاؤنٹی بلیٹی سے ڈرتے ہیں میں تو اکاؤنٹی بلیٹی سے نہیں ڈرتا ہوں ہم روزانہ اکاؤنٹی بلیٹی یہ کہتے ہیں الیکشن میرا سر روزانہ اکاؤنٹی بلیٹی ہوتا ہے میڈیا میں ہوتا ہے عوام میں الیکشن کے دن پانچ سال الگ ہوتا ہے میں ہلکے میں جاتا ہوں تو میرا الگ اکاؤنٹی بلیٹی ہوتی ہے بیروکرسی میں الگ ہوتی ہے ایف آئی اے میں الگ ہوتی ہے نیب میں الگ ہوتی ہے مجھے بتائے کاؤنسی الیکشن کمیشن میں فیڈرل بورڈ آف ریوینیو میں میں ہر جگہ پہ دیتا ہوں اور میں تو یہ احران ہوں جو اپنے آپ کو مدینہ کا وہ خدا مانو تھوڑا سا سوچو مدینہ کا نام لیتے ہوئے بھی وضوح میں رہا کرو بغیر وضوح کے تم مدینہ کا نام لیتے ہو اور کرتود تمہارے یہ ہے پہلے مجھے بتا دو میں دو مرتبہ میں بھی ایم اے بنا ہوں ایک مرتبہ دو ہزار آٹھ سے دو ہزار تیرہ پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ بنا ہوں آج دو ہزار اٹھارہ میں پھر بنا ہوں دو ہزار تیرہ میں بھی جو الیکشن میں نے ہارا تھا وہ میں سب کو سب کو پتا ہے کہ ہمیں کیسے خیبر پختون خواہ میں کیسے پاکستان پیپلز پارٹی یا جے ایو آئی یا این پی کو کس طریقے سے رولا گیا ان کو کہا گیا تھا کہ آپ ہم نے پیپلز پارٹی این پی اور مولیوں کو نہیں لانا اس میں اور ہم نے ان کو لانا ہے کیا یہ ایکسیپٹنس کو ہی کرے گا جب تک آپ اس چیز کے ایکسیپٹنس اور میں میں جب بات کرتا ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں کوئی اچھا آدمی ہوں میں اللہ کا بہت آجز بندہ ہوں میں بہت گنانگار بندہ ہوں اللہ کا لیکن میں یہ ہاں میرا ایک عقیدہ ہے اور میرا یہ عقیدہ ہے جو بھی پاکستان کے ساتھ غداری کرتا ہے غریب عوام کا مال کہتا ہے حرام کہتا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی نہیں ہے میرا یہ وہ ہے اور میں یہ چیلنج کر کے جو جو وہاں پہ کبھی ٹوپی کبھی وہ جیکٹ کبھی کون سا ان کو میں چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ آئے میرا بھی ایسٹ دیکھیں جب سے ایم اے بنا ہوں ایک مرتبہ ہے ایم اے بنا زمینے بیچی ہم تو الیکشن کرنے کے لئے مجھے آپ بتائیں آپ نے تین سو کنال کیسے بنایا کوئی بینکر وینکر میں وہ بینک وینک والی نہیں مانوں گا یہ کوئی عجیب کام ہے تین سو کنال میں میں تو نہیں رہ سکتا ہوں میرے تو چار پانچ سو سال کا وہ ہے یہاں پہ یہ سارے ماشاءاللہ جتنے بھی ہیں اور ان سائبان کے خرچے بولٹ پروف گاڑی کہاں سے پیدا کرتے ہیں کیسے بناتے ہیں بولٹ پروف گاڑی کا تو فرنٹ شیشہ بھی پانچ سی لاکھ آٹھ لاکھ روپے کا ہوتا ہے تو وہ جہاں جس کی بھی وہ لیکن بات یہ ہے ان سے میں خالی یہ پوچھنا چاہتا ہوں مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا زمان پارک میں نیا گر کس نے بنایا تھوڑی سی نیشنل اکاؤنٹی بیلیٹی بیورو سے بھی میرا وہ ہے آپ کہتے ہیں چوری خدا مانے چوری نے دی ہے چوریاں میں پرائیم منسٹر صاحب سے اس پہ گلہ بھی کرتا ہوں کہ آپ کے کم از کم یو آر دی چیف ایگزیکٹیف آف دس کنٹری این وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹر سے تو اب میرا گلہ ہے نہیں کیونکہ جتنے کرپشن کے کیسز میں پکڑتا ہوں میں بیچتا ہوں وہاں پہ ان کو سٹے آرڈر وہ یہ دے دیتے ہیں میں تو میں تو میں تو ایز ای پارلیمنٹیرین جس کو لوگ گالیاں دیتے ہیں ہم چوری کے کیسز پکڑتے ہیں ہم ہم نے پکڑے ہیں ہم دیتے ہیں اور سٹے آرڈرز وہاں سے ان کو دے ہم کوئی جالی کا غزات پہ زمینے وہ نہیں کرتے میری میری آنریبل میمبر نے منسٹر صاحبہ نے کہا ون کانسٹوٹیوشن الحمدللہ اس پارلیمنٹ نے اگر اس جج نے غلط کام کیا تھا اللہ کے فضل و کرم سے اس پارلیمنٹ نے اس پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے اس کو انڈو کیا اور پاکستان کی عوام کو اور پاکستان کے سی ڈی اے کو کیپٹلی ڈیویلپنٹ آتھارٹی کو ون کانسٹوٹیوشن واپس ہم نے دے یہ یہ نہیں ہے ہم نے اس میں کیونکہ اس میں لیگیلٹیز ہی ہر چیز غلط تھا پھر یہاں پہ نیشنل اکاؤنٹی بیورو کے میں میں ضرور میں کہتا ہوں یہاں پہ آپ سترہ سترہ بیس بیس لاکھ روپے سیلریز لے رہے ہیں آپ ہم ایک لاکھ پچاس ہزار روپے پہ ہم آپ کو کیسز کلیر کٹ دیتے ہیں یہاں پہ تو انصاف تو ہوتا نہیں ہے عدالتوں سے بھی میں کہتا ہوں اداروں سے بھی میں کہتا ہوں مجھے یہ بتائے جائے کہ چلے یہ سارے تو انہوں نے تو جیل گزار دی آپ لوگوں نے ان کو کہہ دیا جو میں نے کیسز دیئے ہیں بی آر ٹی کا بلینٹری کا ون ٹین بلینٹری کا اس میں تو باقاعدہ چیرمن نیب صاحب آپ نے وہاں پہ کہا جب میں نے آپ کو کیسز دیا آپ نے کہا کہ فورج ڈاکومنٹس کے فورج تم امپریشنز ہیں اور اس میں دو دو تین تین عرب روپے ایک بندے کے انگوٹے پہیں تو آپ ان کو ارسٹ کیوں نہیں کرتے تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ یہ پانی سے دلے ہوئے نہیں ہیں یہ جھوٹے ہیں یہ مکار ہیں جہاں پہ آپ کے ہیلتھ کا بیڈ میں پھر یہ دوبارہ اس لیے وہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہیلتھ کا جو بس طرح ہوتا ہے آپ تو ہسپتالوں کو آپ نے نہیں بخشا خیبر پختون خواہ میں نو دس سال آپ نے گزارے ہیں دس سال آپ نے کہ گیارہ سال آپ نے حکومت کی دو ہزار تیرہ سے دو ہزار اٹھارہ اور اٹھارہ سے ابھی دو ہزار بائیس میں ابھی میرے خیال میں آپ نے بائیس میں کہ انڈ میں آپ نے اسیملیاں تھوڑی آپ کی مجورٹی تھی مجھے آپ بتا سکتے ہیں آپ نے اپنے کتنے وزیروں کو پکڑا ان پہ تو کیسز ہیں ہیلتھ میں آپ بیڈز کا دیکھیں جو بیڈ جو یہ ریموٹ والا بیڈ ہوتا ہے جو پچھتر ہزار کا وہ پندرہ لاکھ روپے کا کہیں آپ نے دیکھا ہوگا پندرہ لاکھ کا ایک بس طرح یہ صاف چلی شفاف چلی کے حکومت میں خیبر پختون خواہ میں ہوتا ہے آپ ذرا وہاں پہ اگر جاتے ہیں ٹیکس بک بورٹ جہاں پہ پڑائی کا وہ ہوتا ہے آپ پڑائی کے لحاظ سے اگر دیکھتے ہیں تو اس میں تین ارب روپے کا کیس ہے اور اسی نیشنل اکاؤنٹی بیورو کو پڑا ہوئے ہے اس پہ بھی کچھ نہیں ہو رہا کوئی ارسٹ نہیں ہو رہی سر میں اگر آپ آرنیبل میمبر سے آرنیبل بات یہ ہے سر جے آپ جائے میں سر میں خالی سر مجھے خالی اس چیز پہ افسوس ہوتا ہے کہ یہاں پہ ٹیلیویجن پہ شروع ہو جاتا ہے کسی نے غریب بندے کے لیے نہیں سوچا میں یہ عمران خان صاحب سے اور سارے لیڈران سے یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کبھی آپ نے آپ اپنے لیے یہ آپ کس سے ڈر رہے ہیں پاکستان پولیس سے کیوں ڈر رہے ہیں آپ کو پاکستان آپ کہتے ہیں کہ مجھے گولی ماری جائے گی بھئی آپ کو پولی نہیں مارتے آپ کو عدالتیں آپ کے لیے تو آپ کے لیے تو آپ کو تو زیرو سے ہیرو بنایا گیا دو ہزار تیرہ میں بھی اور دو ہزار اٹھارہ میں بھی اور دو ہزار بائیس میں بھی کیا آپ آپ کا کیا تھا مجھے بتائیں یہ سارے جو آپ کے اردگرد بیٹھے ہیں اور یہ وہاں میں نام دیتے ہیں کبھی کوئی کہتا ہے کہ آپ یہ ہیں ہم نے ووٹ پارٹی کے اگینس نہیں ڈالا تھا لیکن ہم آواز اٹھانا چاہتے ہیں ہم آواز غریب کے لیے مہنگائی کے لیے اس وقت بھی آواز اٹھا ہے تا اب بھی اٹھا رہے ہیں ہم کرپٹ سسٹمز کے خلاف ہیں ہم یہ پارٹیوں میں ڈیموکریسی پہ یقین کرتے ہیں ہم جمہوریت پالے لوگ ہیں آپ نے تو سر یہ سوچ سوچا ہوا ہے رمضان ہے سر یہ اس دماغ سے بات ہی وہ کر لی یہ دل بندہ عجیب سا وہ ہو جاتا ہے اس لیڈر سے سر سب کچھ خراب ہو جاتا ہے روزے میں کیونکہ بہت سی چیزیں انہوں نے ہمیں جو میں ریکال کرتا ہوں ہمیں اتنی گالیاں جتنے اس بندے نے دیا ہے کیا مدینہ کے ریاست میں کسی پہ غلط الزام لگایا جاتا ہے یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں علماء کرام بھی ہیں چلے یہ اپنے اگر ان علماء کرام پہ بھی یہ یقین نہیں کرتے اپنے علماء کرام سے پوچھ لیں کہ یا غلط تو مت لگانا وہ ہے کیا منافقت یہ کہتے ہیں سر میں ہم نے کیوں چھوڑ ہمارے کیوں ان کے ساتھ مخالفت ہے اور وہ ہے جو بات کرتا ہے اس سے مکر جاتا ہے جو بولتا ہے اس سے جھوٹ بول لیتا ہے تو کیا اسلام میں جھوٹے کا منافقت کا کیا وہ ہے مجھے ذرا راستہ بتا دے تو یہ منافقت ہر چیز میں تیسری بات سر یہ ہے کہ جو چار اپریل کا فیصلہ ہے تو سر آپ کن سے وہ کر رہے ہیں شہید ظلفکار علی بٹو وہ شہید کیے گئے تھے سر اس نے خالی ووڈ کا نہیں میں میں نے اس دن بھی میرا دل خفا ہو رہا تھا میں بات نہیں آپ نے مجھے کڑا کیا میرا اس دن کیونکہ چار اپریل جو بھی پاکستان کا باشعور بندہ ہوگا اس کو چار اپریل پہ غم راضی ہونی چاہیے کیونکہ وہ ایک ایسا دن ہوتا ہے کہ اس سیاسی لوگ اور سیاسی لیڈر امت مسلمہ کا لیڈر کو شہید کیا گیا تھا اور اسی عدالت نے ایک سو نو پہ کر دیا تھا تو اس کی تو اکاؤنٹی بلیٹی نہیں ہوئی آپ ان سے وہ کرتے ہیں اینی ہاؤ جنابی سپیکر میں زیادہ باتیں نہیں کرتا ہوں تھوڑی سی میں نے کیا اکاؤنٹی بلیٹی ہونی چاہیے اکراس تا بورڈ ہونے چاہیے خالی پولیٹیشنز کی نہیں ہونی چاہیے آپ ذرا کریں میں چیف جسٹس صاحب سے وہ کروں گا کہ آپ 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 بھی بتائیں ہم ہماری تو میزہ پارلیمنٹیرین ایسٹ ڈیکلیریشن چھے دگا پہ دیتا ہوں کائنلی آپ بھی ذرا ہمیں آڈیٹر جنرل آف پاکستان کو اور اس کو بتائیں لیکن آپ اگر غلط کام کریں گے تو اس کا کون اعتصاب کرے گا اکاؤنٹی بلیٹی کرے گا وہ بھی ہمیں بتائی شکریہ جنب سپیکر پاکستان لیڈر آف دی اپوزیشن راجہ ریاض عمد صاحب جیس جنب سپیکر بہت مربانی بہت شکریہ جنب سپیکر میں آج ایک اہم پوائنٹ کی طرف آپ کی اور اس ہاؤس کی توجہ چاہتا ہوں کہ اسیمبلی پنجاب اسیمبلی ہو یا کے پی کے اسیمبلی ان کو نہ کے پی کے وزیراعالہ نے اس اسیمبلی کو توڑا ہے نہ پنجاب کے وزیراعالہ پرویز علیہ صاحب نے اس اسیمبلی کو توڑا ہے اس اسیمبلی کو توڑنے کا اعلان امران خان نے اپنے پیلو میں بٹھا کے کے پی کے چیف منسٹر